اسلام علیکم بچوں آج ہم اردو کی ورکشیٹ نمبر دو کریں گے جماعت کے جی کے لیے سوال ہے جملے مکمل کریں جملے ہم مکمل کریں گے دو الفاظ کے ساتھ ہے اور ہے کے ساتھ ہمیں ہے اور ہے میں ہر طرح سے مکمل پہچان کرنی ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ کہاں پہ ہے کا استعمال ہوگا اور کہاں پہ ہے کا استعمال سب سے پہلے تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ واحد کے ساتھ ہے آتا ہے واحد کے ساتھ ایک چیز کے ساتھ ہے آتا ہے جبکہ جماع کے ساتھ ہے لکھا جاتا ہے جبکہ جماع یعنی ایک سے زیادہ چیزوں کے ساتھ یا انسانوں کے ساتھ یا جگوں کے ساتھ سب کے ساتھ ہے کا استعمال ہوگا زیادہ چیزوں کے ساتھ ہیں اور ایک چیز کے ساتھ ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں نمبر ایک پر ہے یہ میرا سکول تو کیا لکھیں گے سکول کیونکہ ایک ہے ایک چیز کا نام ہے تو یہاں پہ کیا آئے گا ہے کیونکہ ہے ایک چیز کے لئے بولا جاتا ہے یہ میرا سکول ہے ہم لکھیں گے ہے شاباش آپ دوسرا دیکھیں گے وہ میرے جوتیں ہیں کیوں لکھیں گے وہ میرے جوتیں ہیں ٹھیک نہیں کیونکہ جوتہ اگر ہم کہیں گے تو جوتہ ایک ہے تو جوتہ کے ساتھ ہے لگے گا اب چونکہ جوتے دو ہیں یا زیادہ جوتے کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو جوتیں جمع ہو گیا زیادہ ہو گئے تو اس کے ساتھ ہم لکھیں گے ہیں کیونکہ ہیں آتا ہے جمع یعنی زیادہ چیزوں کے ساتھ ایک سے زیادہ چیزوں کے ساتھ تیسری نمبر پر ہے یہ میری بلی کیا آئے گا یہاں پہ ہے شباش کیونکہ بلی تو واحد آگئی یعنی ایک چیز ہوگئی یہ میری بلی ہے اور بلی تو ایک ہی بلی کی بات ہو رہی ہے یہ سارا کا گھر کیا لکھیں گے ہیں یا ہے ہے لکھیں گے کیونکہ گھر جو ہے وہ ایک گھر کی بات ہو رہی ہے یہ سارا کا گھر ہے وہ ایک گاڑی ہے شباش ایک گاڑی کی بات ہو رہی ہے تو ہے لکھیں گے وہ میری کتابیں ہیں ہیں کیوں لگا بچو ہیں اس لئے لگا کیونکہ ایک کتاب کی بات نہیں ہو رہی ایک کتاب کی بات ہوتی کہ یہ میری کتاب تو پھر ہم لگاتے ہیں اب یہ ہیں کتابیں کتابیں کا مطلب یہ نہیں ایک سے زیادہ کتابیں وہ میری کتابیں ہیں اور جمع کے ساتھ تو یہ والی ہیں آتی ہے شاباش یہ میری بہن ہے بہن ایک بہن کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو آئے گا ہے وہ تین آم ہیں کیونکہ ایک آم کی بات نہیں ہو رہی تین تو تین تو ہو گئے ایک سے زیادہ تو اس کا مطلب ہے کہ ہے لگے گا اس کو ایک دفعہ پھر ریٹ کر لیتے ہیں پڑھائی کر لیتے ہیں یہ میرا سکول ہے وہ میرے جوتیں ہیں یہ میری بلی ہے یہ سارا کا گھر ہے وہ ایک گاڑی ہے وہ میری کتابیں ہیں یہ میری بہن ہے وہ تین آم ہیں یقیناً بچو آپ کو آج اس ورکشیٹ کے ذریعے ہے اور ہیں میں فرق کی سمجھ آگئی ہوگی تو پھر ملتے ہیں نیکس ورکشیٹ میں اور نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ان شیئر بھی کیجئے ٹائنک تکیو